ایسے پتنی کے تین نام ہوتے ہیں تین بھید ہیں تین پرکار کی پتنیاں ہوتی ہیں سنسار سیکرٹ بات ہے وہ آپ کو بتا دیں ایک جس کا نام ہوتا ہے پتنی ایک دوسری ٹائپ کی جو تھوڑا اور آگے ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں شریمتی اور ایک بہت زیادہ جو ایڈوانس ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے وائیو تینوں نام سے ایک ہی ہیں پر سبحاؤ سے تینوں الگ الگ ہوتی ہیں تینوں کا بھید آپ کو بتا دیں پتنی کا مطلب ہوتا ہے پتنات رائت ہے پتنی کا مطلب جو اپنے پتی کو گرنے سے بچاتی ہے ارثات اپنے پتی کو جو دھرم کے راستے پر لے جانے کا کام کر دی ہے اس کو کہتے ہیں پتنی جو اپنے پتی کو کہتی ہے کہ چلو بھاگو سننے چلنا ہے وہ ہے پتنی جو اپنے پتی کو صدی ہو گلت راستے پر جانے سے بچائے اس لئے پتنی کو کہتے ہیں دھرم پتنی پتی کو نہیں کہتے ہیں دھرم پتی پتنی کو کہتے ہیں دھرم پتنی جو اپنے پتی کو دھرم کے راستے پر لے جاتی ہے جو اپنے پتی کو گرنے سے بچاتی ہے اس کو کہتے ہیں پتنی تو پتنی کا مطلب ہوتا ہے جو ہمیشہ پتنی کے پیچھے پیچھے چلتی آپ چطرگوٹ میں دیکھیں بھگوان رام سیتا و لکشمر جب چلتے تھے آگے آگے بھگوان رام پیچھے پیچھے سیتا جی چلتے پتنی ہے پیچھے چلتے تو پتنی کا جب پرچے کوئی دیتا ہے تو وہ کہتا ہے جو پیچھے آ رہی ہے وہ پتنی پتنی ہمیشہ پیچھے رہ رہے اب دوسرہ شریمتی شریمتی کا مطلب جو ایک دم پتی کے بھگل میں کندھے سے کندھا ملا کر کے چلتی ہو اس کو کہتے ہیں شریمتی ایک دم بھگل میں چلتی ہو برابری سے اب تیسری ہوتی وائف وائف کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے آپ نہیں سمجھ گے ہوں گے تو سمجھ دیجئے وائف کا مطلب جو آگے آگے پرشٹ آنگے چلی جا رہی ہے پیچھے گود میں بچے لیے پتی دیو آ رہے ہیں وہ پرشٹ آنگے جو جا رہی ہے وہ آئی گا تو تینوں میں الگ الگ بھید ہیں اب جیسا درشت جہاں دکھے تو سمجھ جائے گے کون کیا ہے